اسلام علیکم پیاری ویورز کیا حال ہے آپ سب کا رسی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ سرعیہ سین ہے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سرعیہ سین کو پڑھا کرو یہ قرآن شریف کا دل ہے جب دل ٹھیک ہوتا ہے پورا بدن صحیح رہتے ہیں ہماری دلوں میں سرعیہ سین ہونی چاہیے صبح اٹھ کے ایک دفعہ سرعیہ سین کی تلاوت کیا کرو پورا دن خیر و عفیت سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں عطا کر دیتے ہیں اس کی خیر و برکتیں ہوتی ہیں ہر قدم پر حفاظتیں ہوتی ہیں کاروباری زخروزی میں برکتیں ہوتی ہیں سرعی اخلاص ہے جو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی حمد ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تین دفعہ سرعی اخلاص کی تلاوت کرو یہ قرآن جتنا سواب ملتا ہے گر میں داخل ہو پہلے بسم اللہ پڑھو پھر سلام کرو اور اس کے بعد تین دفعہ سرعی اخلاص پڑھو قُلْ وَاللَّهُ آَحَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا آَحَدْ یہ پڑھا کرو تو گر سے ساری بے برکتی ساری تنگ دستی ساری غربتیں دور ہو جاتی ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شان میں یہ صورت نازل فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جو اس نے خود لکھ کے قرآن میں صورت کے نام پہ نازل فرمائی ہوئی ہے یہ قبر کے اندیروں کو بھگاتی ہے قبر میں بھی غربتیں ہی ملیں گے اگر ہمارے پاس نماز نہ ہوگی ہم پھر غریب ہوں گے جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے یا وہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی وہ اس چیز کا غریب ہے اس کا وہ تنگ دست ہے اس لئے ہمارے پاس نماز ہونی چاہیے ہمارے پاس کلمہ ہونا چاہیے ہمارے پاس درود شریف ہونا چاہیے ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تاکہ ہم قبر کے اندیروں سے اور قبر کے غربتوں سے بچے رہیں سورہ یحسین بہت خوبصورت صورت ہے اس کے ساتھ سورہ مزمل بڑی خوبصورت صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے نام پہ ایک نام میرے نبی علیہ السلام کا مزمل ہے نازل فرمائی ہوئی ہے اس کے بعد سورہ زلزال ہے ایک دفعہ چاشت کی نماز کے بعد میں سورہ زلزال پڑھ رہی تھی اور جو شدید زلزلہ آیا تھا اسلام آباد میں اٹاور گرا تھا اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ جو سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیشت تیشتوں سے اس کو اپنی حفاظتوں میں رکھتا ہے اس کو خوفناک حالت سے اپنی حفاظتوں میں رکھتا ہے میرے پاس فون آنے شروع ہو گئے کہ آباد میں زلزلہ آیا تاور گرے ہیں والا کوٹ میں اتنی اتنی تباہیاں ہوئی ہیں اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی اور بہت سخت زلزلہ آیا تھا قرآن کی تلاوت ہماری حفاظت کرتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے اس میں حکمتیں ہیں اس میں تو ایک پیاسہ آتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے سراب ہو جاتا ہے ایک شخص آیا اس نے فریاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سینے میں درد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو اس نے قرآن کی تلاوت کیا اور سینے کا درد ٹھیک ہو گیا ہم اگر صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں اور توجہ پوری قرآن کی طرف کریں جو آیتیں ہیں اس میں کھو جائیں اور ترجمے والا قرآن سب سے بہترین ہوتا ہے کہ ہم اس آیت کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھتے جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے تو پھر اس میں ہمارا دل بھی لگے گا اور ہمیں اس کی سمجھ بھی آئے گی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن حکمتوں سے برا ہوا کلام ہے یہ زندہ اور جعبیت کلام ہے جو اپنے پڑھنے والے کیلئے قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گا اور یہ حشر کے میدان میں سر پہ سایہ بھی کرے گا اسی قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ احضاب میں کہ میں اور ملائکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پیش کرتے ہیں ایمان والو تم بھی درود پیش کرو درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں جو درود شریف پیش کرتا ہے سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دعاوں کو قبول کر دیتا ہے ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے ان کے اولاد میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالی اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اللہ تعالی سب سے بڑھ کے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے عام مسلمان کو نہیں اے ایمان والو میں اور میرے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں سلات پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو اور جو اللہ کا حکم ہو جو اللہ کا وزیفہ ہو جو اس کو اپنا لے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اس کی نزہ کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور نزہ کے وقت یہی درود شریف سامنے آکی انسانی شکل میں کھڑا ہو جائے گا اور اس کے ماتے پہ کلمہ لکھا ہوگا اور مرنے والا کلمہ دے کے کلمہ پڑھ کے جان دے دے گا جس نے کلمہ پڑھ کے جان دے دی اس کو قبر میں عذاب نہیں ملتا جب قبر میں منکر نہ کر سوال و جواب کی لے آئیں گے پھر یہی درود شریف انسانی شکل میں قبر میں آئے گا اور اس کے ماتے پہ تینوں سوالوں کے جواب ہوں گے اور وہاں سے دیکھ کے وہ سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا اور اس کی قبر میں جنت کی کھٹکی کھول دی جائے گی میرے پیار پیار بیوز درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو اسی میں ہماری نجات ہے اور یہی ہمارے لے فائدے کی بات ہے درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ ختم ہی نہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح قرآن پڑھنے اور درود شریف پڑھنے کی توفیق اتا فرما دے اور ہمیں دونوں جہانوں میں خیر و برکتیں اتا فرما دے میں آج کیلئے اتنے ہی کافی ہے اللہ حافظ